پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جائز وسیلے بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے اختیار کرنے سے اللہ رکب العزت اپنے بندوں کی دعائیں التجائیں قبول فرماتا ہے کیونکہ آج کل کچھ پیٹ کے پجاری مولوی وسیلے کی آڑ میں لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتی ہیں لوگوں کے سامنے غلط غلط مثالیں بیان کرتے ہیں کہ چھت پر چڑنا ہے تو سیڈی لگاؤ اگر افیسر کو ملنا ہے تو پہلے چپڑاسی کو ملو انہیں چکروں میں ڈال کر لوگوں کو قبر پرستی کے شرک میں مبطلہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے صورت غافر آیت نمبر ساٹھ کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِمْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں کو قبول کروں گا اور جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے دعائیں کرنے سے تقبر کرتی ہیں میں ایسے لوگوں کو رسوہ کر کے جہنم میں داخل کروں گا میرے بھائیو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مجھے پکارو مجھ ہی سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں کو قبول کروں گا لیکن یہ پیٹ کے پجاری مولوی لوگوں کو یہ باور کرواتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ڈریک دعا نہیں سنتا بلکہ وسیلے اختیار کرنے چاہیے پیارے بھائیوں میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جائز وسیلے بیان کروں گا جن کے اختیار کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے میرے بھائیوں وہ پہلی چیز کیا ہے جس کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں التجائیں قبول فرماتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کی اچھے چھے ناموں کے ذریعے پکاریں ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں التجائیں کریں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے سورة العراف آیت نمبر اکسو اسی کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعَوْهُ بِهَا کہ اللہ کی اچھے چھے نام ہیں تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کرو التجائیں کرو میرے بھائیوں ہمیں اس طرح کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پکارتے تھے اللہم یا حیو یا قیوم اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہر چیز کے تھامنے والے میری دعا کو قبول فرما اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت کو یوں پکاریں اللہم انتا الاول فلیس قبل کشی وانتا الاخر فلیس بعد کشی وانتا الظاہر فلیس فوق کشی وانتا الباطن فلیس دون کشی اسی طرح میرے بھائیوں اپنے رب کو یوں پکاریں یا رحمان یا رحیم اے رحم کرنے والے میرے اوپر رحم کر یا رازق اے رزق آتا کرنے والے مجھے رزق دے یا غفور اے معاف کرنے والے مجھے بخش دے اسی طرح میرے بھائیوں اے اللہ آپ ہی عطا کرنے والے ہیں مجھے رزق عطا کر مجھے عزت عطا کر مجھے اپنی رحمت عطا کر دنیا اور آخرت میں مجھے اولاد عطا کر آپ یوں کہیں میرے بھائیو اے اللہ آپ محبت کرنے والے ہیں مجھ سے محبت کر اسی طرح میرے بھائیو یوں رب ذو الجلال سے دعا کریں اللہم انکا انتا سمیع الدعا اے اللہ آپ ہی دعوں کو سننے والے ہیں میری دعا کو قبول فرما یہ ایک چیز ہو گئی میرے بھائیو ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز یو آر ڈی یو آئی ایس ال ای ایم آئی سی ایم ای ایس ایس ای جی ای ایس ہے ہمارا ورس اپ کا نمبر zero zero nine seven three 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 one nine zero six two seven 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 have شکریہ